ہیلو بیورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ایک بات پھر ہم کرکٹ کے حوالے سے بہت ہی لیٹسٹ اپ ڈیٹ لے کر آپ دوستوں کے ساتھ حاضر ہو چکے ہیں اور ہمیں کل سے بہت سارے ہمارے پیارے پیارے دوستوں کے میسیجز آ رہے تھے کہ بھائی دوبیج میں جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں کیا باتیں ہوئی ہیں اشکت کو لے کر تو بھائی ہم نے کل جو ہمیں ہمارے سورس سے ہمیں پتا چلا ہے تو سوچا ہم بھی آپ دوستوں کے ساتھ شی بی سی سی آئی اور پی سی بی کے درمیان کیا باتیں ہوئی ہیں ایشیا کپ کو لے کر دیکھیں پاکستان نے ایک بار پھر ایشیا کپ کو لے کر بہت بڑا مدہ اٹھایا ہے انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں سری لنکا میں بارشوں کا سلسلہ جو ہے وہ بہت زیادہ شروع ہوگا جب ایشیا کپ شروع ہوگا اس سے ڈیڑھ ماہ بعد اور دمبولا میں جو ہے وہ میچز کروائے جائیں گے سارے اگر دمبولا کے میتر خراب ہوگا تو پھر کینڈی میں کروائے جائیں گے دیک کہ نہ تو کینڈی کا موسم جو ہے وہ ٹھیک ہوگا اور نہ ہی دمبولا کا موسم ٹھیک ہوگا ٹھیک ہے بارشوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوگا دیکھیں ابھی پاکستان اور سری لنکا کے درمیان گال میں ٹیسٹ میں چل رہا ہے ٹھیک ہے وہاں پر بارش نے کال دو دفعہ جو ہے وہ میچ کو رکھوایا ہے ابھی وہاں پر اتنی زیادہ بارشوں کا سلسلہ شروع نہیں ہوا لیکن آنے والے دنوں میں ایک نیا سلسلہ بارشوں کا وہاں پر شروع ہوگا جس کا ایفیکٹ جو ہے ہے وہ کافی زیادہ پڑھنے والا ہے ایشیا کپ کے اوپر بھی اور سننے میں جو خبریں آ رہی ہیں کہ بھائی چار میچ جو ہیں وہ بارش کی نظر ہو سکتے ہیں اگر بھارت اور نیپال کا میچ بارش کی نظر ہو جاتا ہے تو بھی بھارت کو بھی نقصان ہو سکتا ہے اور یہاں پر اگر دیکھا جائے تو اب سری لنکن کرکن بارڈ اور بی سی سی آئی کے جو جے شاہ ہیں وہ بھائی سر جوڑ کے بیٹی ہوئے ہیں کہ بھائی اب کیا کیا جائے ٹھیک ہے اور پاکستان نے جو کل کہا ہے بی سی سی آئی کو جے شاہ کو انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہمیں چار میچز ملے ہیں اور لہور میں جو ہے وہ چاروں میچز کروایا جائیں گے اور ہم چاہتے ہیں کہ بھائی چار میچز ہمیں اور دے دیے جائیں کم سے کم تین یا چار میچز ہمیں اور دے دیے جائیں تاکہ ہم ملتان میں بھی میچز کروا سکے کیونکہ دوہزار پچیس میں چیمپئنڈ ٹرافی آ رہی ہے اس کی بھی ہوسٹنگ ہم نے کرنی ہے اور اس سے یہ ہوگا کہ ملتان کا جو سٹیڈیم ہے وہ لہور سے تھوڑ بھر جاتا ہے خیر سٹیڈیم تو خیر ہے لہور کا بھی بھرا ہمیشہ ہی بھرا ہوا ہی نظر آیا ہے لیکن ملتان کی اگر بات کی جائے تو ملتان میں کراؤڈ جو ہے وہ لہور کی نسبت زیادہ دیکھتا ہے کیونکہ ان کا جو سٹیڈیم ہے تھوڑا سا چھوٹا ہے تو پی سی بی کی جو خواہش ہے انہوں نے جو کل خواہش ظاہر کی ہے انہوں نے کہا کہ دیکھیں بارش کی نظر جو ہم نے میچ کرنے ہے شک آپ کے تو بھائی سری لنکا افغانستان اور بغلہ دیش کی ٹی میں تو پہلے پاکستان میں موجود ہوں گی تو یہ کر لیں آپ کی چارج میچز ہمیں اور دے دیے جائیں تاکہ یہاں سے پھر شیفٹ دوبارہ جتنے بھی میچز ہوگے وہاں پہ جا کے کھیل لیے جائیں فائنلز میں لیکن بی سی سی آئی نے یہاں پر جو ہے وہ کہا کہ نہیں بھائی ایسا نہیں ہو سکتا جو ہم نے آئیبرٹ موڈل جو ہے وہ اب جاری کیا ہے اس کو جو ہے وہ اب ایکسپٹ کرنا ہی پڑے گا بی سی سی آئی جو ہے وہ بلکل اپنی زد کے اوپر اٹک ہوا ہے حالانکہ ایشیا کپ جو ہے یہاں پر بی سی سی کو تھوڑی سی لچک دکھا دینی چاہیے تھے کہ چار میچز پاکستان کو اور مل جائیں گے تو جو میچز چار بارش کی نظر ہوں گے وہ وہاں پر مکمل ہو جائیں گے سپر فور کے بھی چار میچز ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور ٹیمز کو جو ہے کوئی دکت نہیں آئے گی اگر ایک دو میچ جو ہے وہ ایفیکٹ بھی پڑتا ہے بارش کا تو اگر راؤن میں جانے کے لیے تو بھائی بی سی سی آئی تو ابھی تک جا وہ بلکل اپنی جو ہے وہ زد کے اوپر اٹکا ہوا ہے جے شاہ صاحب انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی ہماری کیا مجال ہے کہ ہم پاکستان میں مزید چار میچز دے دیے جائیں پاکستان کو بھائی چار میچز ملے ہیں چار میچز کی آپ ہوسٹنگ کریں ٹھیک ہے لاہور میں کروائیں ٹھیک ہے میچز لیکن پاکستان نکل ایک بار بھی جو ہے وہ جے شاہ کے سامنے یہی خواہ ظاہر کی تھی کہ بھائی ہمیں یہ چار میچز دور دے دیے جائیں تو بھائی یہ اندر کی خبریں ہیں ٹھ ٹھیک ہے وہ کافی زیادہ پریشان بھی دکھائی دیتے ہیں کہ یار ایشہ کب کا کیا ہوگا دیکھ ایشہ کب ضرور ہوگا ٹھیک ہے معاملات بھی حل ہو جائیں گے یہ چند دنوں کے ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ سیاست جب بیچ میں آج ہے کرکٹ کے تو پھر کرکٹ کو جو ہے وہ تھوڑا سا متاثر کرتی ہے تو ٹینشل لینے والی کوئی بات نہیں ہے چیمپین ٹرافی کے حوالے سے جو ہے وہ کل کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے بہت سارے لوگ ہمیں یہ بھی کہہ رہے تھے انڈیا کی طرف سے ب جتنے بھی لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ چیمپین ٹرافی پاکستان میں نہیں ہوگی یار آپ کیوں جھوٹ بول رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کے پاس جب کوئی افیشلی خبر ہی نہیں ہے تو آپ ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے پاس جو ہے وہ پاکستان میں دو ہزار پچیس کی جو ہے وہ چیمپین ٹرافی نہیں ہوگی ایسا نہ کیا کریں یار ٹھیک ہے جب وقت آئے گا تو پتہ چل جائے گا ابھی جو ہے وہ دو تین دن پہلے ایک آئی سی سی کی بہت بڑی میٹنگ ہوئی ہے آئ ہزار پچیس کی چیمپین ٹرافی کے ہوسٹنگ رائٹ پاکستان کو ملے ہیں تو پاکستان سے کوئی نہیں چھین سکتا ہے یہ آئی سی سی کا ایویٹ ہے ایشیا کب کا جو معاملہ ہے وہ ایشین کرکٹ کون سا جانے اور پاکستان کرکٹ بور جانے ٹھیک ہے انہوں نے تو بھائی ایشیا کا ایشیا کے حوالے سے تو انہوں نے اپنی کوئی بھی ہمی نہیں بڑی لیکن کل کی میٹنگ میں جو ہے وہ کافی زیادہ گرم گرم باتیں ہوئی ہیں پاکستان نے بڑے پیار محبت سے جو ہے اے زکاہ شیف صاحب نے بولا ہے کہ دیکھیں ہمیں چار میچز اور دے دیے جائیں تاکہ ہمارے پاس ساتھ میچز آ لیں اور جو میچز وہاں پہ بارش کی نظر ہونے ہیں وہ ہم کروالیں تو اس میں دیکھیں بری بات بھی نہیں ہے ٹھیک ہے ابھی بہت سارے جو لوگ ہیں وہ مجھے کریں گے ٹھیک ہے کہ آپ یار پاکستان کی باتیں کر رہے ہیں دیکھیں یار یہاں پہ پاکستان کی کیا میں بات کی ہے ٹھیک ہے جو کل میٹنگ میں ہوا وہ میں نے آپ کو بتایا ہے ٹھیک ہے اور ابھی کل بھارتی میڈیا ج مجھے تھا وہ ترہ ترہ کی خبریں دے رہا تھا ٹھیک ہے کہ یہ ہوگا وہ ہوگا دیکھیں میڈیا کا جو کام ہوتا ہے اب میں سچ بہت رہا ہوں ٹھیک ہے میڈیا کا ہمیشہ ہی کام ہوتا ہے نیکٹیوٹی پھیلانا ٹھیک ہے کسی بھی دیش کا جو میڈیا ہو ٹھیک ہے میڈیا ہمیشہ ہی یہ ہی چاہتا ہے کہ بھائی گرما گرم خبر ملتے رہے ٹھیک ہے عوام کو آپس میں جو ہے وہ لڑواتے رہے ٹھیک ہے لیکن بھائی جب تک میں جتنے بھی میں نے اپن نیوز نہ سن لیا کریں نا تو تب تک آپ کسی کی جو ہے وہ نہ یقین کیا کریں ٹھیک ہے کل بھارتی میڈیا کی طرف سے کافی زیادہ میں نے جو خبریں دیکھی ہیں نا میں نے سپورٹس اور اور ایک تو چینل اور ہیں تو بھائی وہاں پر یہی ہمیں خبریں دیکھنے کو ملی ہے کہ بھائی پاکستان کو اور میچز نہیں ملیں گے پاکستان اب جو ہے وہ اپنی اوقاز سے باہر ہو رہا ہے دیکھیں اس میں اوقاز سے باہر ہونے والی کیا بات ہے ٹھیک ہے انہوں نے ڈیمانڈ رکھی ہے اپنے ٹھیک ہے ہوسٹنگ رائٹ ہے یار ان کے پاس ایشہ کب دو ہزار تیس کے تو بھائی وہ ڈیمانڈ رکھ سکتے ہیں اپنی ٹھیک ہے نا ابھی چار میچز ملے ہیں تو کیا ہوگا یار وہاں پر چار میچز اور بھی دے دیئے جائیں ٹھیک ہے تو بھارت وہاں پر نہیں جاتا تو نہ جائے ٹھیک ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھائی دیکھیں اگر بھارت یہاں پر نہیں آ رہا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے باقی چارٹی میں یہاں پر آرڈی مجود ہوگی تو یہی کر لیں کہ یہاں پر ایک دفعہ جو ہے وہ سیکنڈ راؤنڈ بھی کھیل کے وہاں پر ہی چاہے جائیں شفٹ ہو جائیں گے سینی لنکا میں تو بی سی سی آئی نے بولا کہ نہیں بھائی ایسا نہیں ہوگا ہم میچز بارش کی نظر کروا لیں گے لیکن کیا مجالہ کہ ہم پاکستان کو دے دیں تو بھائی لوگ یہ تھی اندر کی خبریں امید ہے آپ سب دوستوں کو پتہ چل چکی ہوں گی اور آج پاکستان کا ٹیسٹ میچ بھی چل رہا ہے اس کے اوپر بھی ہم ضرور دوستوں کے ساتھ اپ ڈیٹ ش ایسا رہتا ہے پاکستان کو جل سے جل جو ہے وہ سی لنکا کو آؤٹ کرنا ہوگا تاکہ پاکستان پھر جو ہے وہ ان کو ایک لمبا ٹارگر دے سکے لیکن بارش یہاں پر بھی ایفیکٹ ڈالے گی ٹھیک ہے بارش اس ٹیسٹ میچ میں بھی ضرور جو ہے وہ اپنا ایفیکٹ ڈالے گی کل بھی ایفیکٹ ڈالا تھا آج بھی جو ہے وہ ڈالے گی تو بھائی یہ تھی ہماری آت کی لیٹسٹ نیون اگر آپ دوستوں کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضر ضرور کریں اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تو جتنے بھی میرے بھارتی دوست ہیں پریشان نہ ہوا کریں ٹھیک ہے ہمیشہ سچ کا ساتھ دیں ٹھیک ہے سچ کا ساتھ دینا بھی چاہیے ٹھیک ہے تو دوستوں جیسے کوئی نئی لیٹسٹ اپ ڈیٹ آتی ہے ہم آپ دوستوں کے ساتھ پھر شیئر کریں گے تب تک کے لیے آپ لوگوں نے ہمیں دینی ہے اجازت اور اپنا رکھنا ہے بہت سارا خیال بائے بائے